اگر آپ کے بالوں میں بہت زیادہ ہیر فول ہو گیا آپ جینٹس ہیں یا لیڈیز ہیں آپ کو مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ کروانے کی یا مہنگے مہنگے سیرم لگانے کی آپ کوئی ضرورت نہیں ہے کیمیکل سے بڑے شیمپو کو چھوڑو اگر آپ کے بال بہت زیادہ فریزی ہو گیاں یا آپ کے بالوں میں بہت زیادہ ڈینڈرف ہے جو ریمیڈی اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں یہ جادوی ہیر پیک آپ کے بالوں کی آل پروبلم کو سولف کرے گا آپ کے گرتے ہوئے بالوں کو روکے گا آپ کے بالوں کو سلکی بنائے گا شائنی بنائے گا سمود بنائے گا اور جڑوں سے مضبوط کرے گا تو آج کی ریمیڈی بہت بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے ویڈیو کو اس کی بلکل نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری پیاری اور بیوٹی فل فیملی ویلکم بیک میری یوٹیوب چینل اس جادوی ہیر پیک کو بنانے کے لیے یہاں پہ ہم یوز کریں گے میتھی دانا میتھی دانا بالوں کی آل پروبلم کو سولف کرنے میں کسی جادو سے کم نہیں ہے میتھی دانا میں بھرپور مقدار میں ویٹیمن سی اور بھرپور مقدار میں پوٹیشیم پایا جاتا ہے جو ہمارے بالوں کو مضبوط کرتا ہے کمزور بالوں کو جاندار بناتا ہے اور پتلے بالوں کو موٹا کرتا ہے سب سے پہلے آپ نے دو ٹیبل سپون میتھی دانا لینا ہے اچھی طرح صاف کر کے ایک کا پانی میں پوری رات کے لیے آپ نے بھگو دینا ہے میں نے اسے رات کو بھگو دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول کے ڈبل ہو گیا ہے اب آپ نے اسے یوز کیسے کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا آج ایسی جادوی ریمڈی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کیونکہ جسٹ میتھی دانے کو یوز کر کے آپ اپنے بالوں کی گروت کو دس گنا فاسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کسی بھی سٹینر کی مدد سے میتھی دانے کو اچھی طرح سے سٹین کر لینا ہے کچھ میرے پیارے پیارے فرینڈز بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہیر پیک لگائیں یا دو سے تین گھنٹے ویٹ کریں تو ان کے لیے بھی ایک بہت زبدہ سٹیپ شیئر کروں گی آج اگر آپ کے پاس ہیر پیک لگانے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ نے رات کو میتھی دانے کو پانی میں بھگو کے چھوڑ دینا صبح اسے سٹین کر کے اسی پانی میں اپنا فیوریٹ شیئر کر کے آپ نے اس پانی سے اپنے بالوں کو ووش کرنا ہے یہ ریم ڈی آپ کے گرتے ہوئے بالوں کو روکے گی آپ کے بالوں کو جڑوں سے مضبوط کرے گی ڈینڈرف کا خاتمہ کرے گی بالوں کو سلکی شائنی بنائے گی اس جادوی شیئر کر سکتے ہیں جو ہمارے شیمپو مارکٹ والے ہوتے ہیں اس میں کافی زیادہ ہاش کیمیکل ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں اگر آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے شیمپو کو ایک ویک تک ٹرائی کر لیا تو آپ کو اس کے چکا دینے والے ریزلٹ ملیں گے اب اپنے ہیر ماسک بنانے کے لیے سب سے پہلے فریش ایلویرہ لینا ہے ایلویرہ ہمارے بالوں کو سمود بناتا ہے سلکی بناتا ہے شائنی بناتا ہے ہمارے بالوں کی گروہت کو بہت زیادہ فاسٹ کر دیتا ہے یہ ہمارے گرتے ہوئے بالوں کو روکتا ہے اور ہمارے بالوں کو جڑوں سے مضبوط کرتا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کی جیل نکال لینی ہے اگر آپ کے پاس فریش ایلویرہ جیل نہیں ہے تو یہاں پہ آپ مارکٹی والا ایلویرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے کسی بھی گرینڈر جار میں اسے ایڈ کر کے دونوں چیزوں کو گرینڈ کر کے ایک فائن پیسٹ بنا لینا ہے اب آپ کو پولر جا کے مہنگے مہنگے ہیر ٹریٹمنٹ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو ہیر سپا کروانے کی ضرورت ہے اس ریمیڈی کو ٹرائی کر کے آپ اپنے بالوں کو بہت بہت زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں وہ بھی ایک ویک کے اندر یہ ہیر پیک آپ کے گرتے ہوئے بالوں کو روکے گا آپ کے بالوں کو جڑوں سے مضبوط کرے گا ڈینڈرف کا خاتمہ کرے گا فریزی ہیر کو سلکی شائنی بنائے گا اور دو موہن بال بالکل ٹھیک کر دے گا اب آپ نے اس میں ایک اور جادوی آئیڈ کرنا ہے کیسٹر آئیڈ یعنی ارنڈی کا تیل یہ آئیڈ آپ کے بالوں کے لیے بہت بہت زیادہ مفید ہوتا ہے ہمارے بالوں کی گروہت کو بہت زیادہ فاسٹ کرنے میں ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اب آپ نے اس ہیر پیک کو اپنے بالوں میں بالوں کی جڑوں میں اور پورے بالوں میں اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے اور تیس منٹے کے لیے اسی طرح چھوڑ دینا ہے یہ ہیر پیک آپ کے بالوں کو سلکی بنائے گا شائنی بنائے گا بالوں کو سمود کرے گا گرتے ہوئے بالوں کو روکے گا اور آپ کے بالوں کو بہت بہت خوبصورت چمکدار بنائے گا اگر میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کو میری آج کی ویڈیو تھوڑ سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب ضرور کرنا ہے ان پیارے پیارے بالوں کو دیکھ کر یار چینل کو سسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو آپ لوگوں کے پیار کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے ساتھ یہ اپنی دوست کو اجازت دیں بہت جال نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے میری پیاری پیاری اور بیوٹی فیملی اللہ حافظ